نبی کے شہزادے کے نام پر امام احمد رضا کے دو بیٹے ہیں محمد رضا اور مصطفیٰ رضا اس میں پھر امام احمد رضا نے اپنے بچوں میں میں امام علی رضا کے نصبت رکھی پانچ بیٹیاں ہیں پہلی بیٹی کا نام مصطفیٰ بیگم دوسری بیٹی کا نام کنیز الحسن حسن دی نکرانی بڑے ہو جو لے بولے کنیز الحسن حسن کی نکرانی خادمہ باندی تیسری بیٹی کا نام کنیز الحسین حسین کی نکرانی زفر جبار صاحب اللہ حضرت رجے نہیں حجے اللہ نے چوتھی بیٹی دی نام کیا رکھا کنیز الحسن زہراد دوہ بچے ہیں دے نکرانی اور پانچویں بیٹی لیاب نے دی تو اس کا نام رکھا مرتضائی بیگم پہلی مصطفی بیگم آخری مرتضائی بیگم درمیان میں کنیز الحسن کنیز الحسین کنیز الحسن میں کیا امام احمد رزا کہا لگی ہے مصطفیٰ تو شروع ہوئے ہو مرتضا تک درمیان احمد رزا لیا دے ہو انہاں کہا کسی تا دماغ ٹھیک ہوئے نہ ہوئے میں احمد رزا وہاں میری نظر پانچتن تو ادردر ہوندی ہی نہیں میری نظر تو پانچتن پاک میں رہتی ہے میں نے کہا امام احمد رزا ہمیں بھی کوئی میسیج ہوگے فرمایا لے لو میں نے کہا کیا میسیج ہے انہیں کہا کہہ دو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اے جلی میں تقریب پہ کرنا نا صرف تسیلی پہ سنو دے مدینہ در تاج دار بھی سنو دے اے جڑا تو اڑا رسپانس ہے حضور اے نو ہی ویندے پہ جنت حضور دے دار تو لگڑی لیے تیرے میرے بچیاں نہیں کوئی تعریف کرے ایسی خوش ہو نیا تو جلی حضور دے بچیاں ہی تعریف پہ رہے سرکارت خود اس مالوں پسند کر دے حضرت سیدنا فاروقی آدم نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنے کندو پر امام حسین کو اٹھا رکھا ہے اور ایک مباک میں امام حسن کو اٹھا رکھا ہے سرکار فاروقی آدم نے کہا سواری کٹی سونی ہے اور میرے نبیدہ جب آپ سنو فرمایا عمر سوار کی ڈس ہونا ہے حضرت عمر نے بھی سچ کہا حضرت عمر نبی پاک کی ذات میں فدا تھے انہوں نے آقا کو دیکھا تو کسی اور کی باک ہی نہ کی میرے نبی نے کہا عمر تو نے اپنا قلعہ جا تھنڈا کرنے کے لئے اب مجھے سوارا کہا ہے میرا دل تھنڈا کرنے کے لئے حسین کو بھی تسوارا کہنا اللہ 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 ہاتھ کھڑا کر رنجیدہ ہاتھ ہے چکے ماں اپنا ہاتھ اللہ دے نہ دے ماشاءاللہ میں بے اپنا سارے اندھی ہیں نا جنہیں کرایا دینے ہاتھ کھڑا وہ بلکل نہ چکے کہ باقی چکے نعرہ ککمیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کچھ ویسی ثابت قدم ہوگنے اپنے نہیں اسا نہ بولنے نہ چکنے چلو اس قابل نہیں ہونا کدھر دیکھو فرمایا سواری کتنا سوڑیوں حضور نے فرمایا سوار کتنا سوڑا ہے کچھی اللہ نے بولتا ہے اے زفر جبار صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عمر نے کہا تھا سوار ہی کتنا سوڑی ہے حضور نے فرمایا سوار کتنا سوڑا ہے اس کا بتا مطلب کیا ہے حضور نے فرمایا عمر میں تجھے نشانہ بنا کے امت کو دنس دے رہا ہوں صرف میرے حسن کے طرح نہیں نہ بڑھنا میرے حسین کے حسن کے طرح نہیں بڑھنا یہ دوسرا مطلب اور بھی آیا ہے جیتا جو نال سنو تو ہو بھی دے سانت وہ دے یہ دا مطلب یہ بھی ہے عمر میری عظمت دے بھی تر آنے پڑھو توسی آنے ہو میں سوڑا او دے بھی دے پڑھو نا جیتا میں آنے ہو سوڑا اور جملہ سنو تو جو نال سدھی کے اکمار آخر نبی سوڑا ہے حضرت کے امار آخر نبی سوڑا ہے اور میرے آقا دے اس میں شاکی کیا ہے انہا دی قسم جو کے آقا لگا جتے جتے خواست گیا ہے وجود محمد نسلامی دے گئی ہے لو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت زلیخہ پکانے ملے لے غلام پہ اتنا محبت پیار کرنے لگ گئی ہے غلام ہی تو ہے حضرت زلیخہ نے کہا تمہاری ماری گی مارتے پہلے دیکھ تو لو اے جڑے صبح و شام چونے چمار ہماری طرح تھا ہماری طرح تھا میں کہے انہوں کا دے میں چیلنج کر کے آخان لگا سدھی کے اکبر دی ذات کو لے کے تمام صحابہ جو جنہیں جنہیں بیکھے ہیں کوئی ایک آکھے ساڑھے ورگا سی جنہیں بیکھے ہیں انہوں نے اپنے ورگا نہیں آکھے 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 ہیں کہ انہیں ہاں تو بیکھے ہی نہیں یوسف علیہ السلام کو اور تو نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں حضرت زلیخہ کو اور تو نے کہا لے اے غلام اے غلام ناکھے جائنے کرو پہلے اتاقل ہو تو اس تو بعد پھر جڑی گال کرنے کے کرو تکرن دا بھی بہانہ ہے جنہیں دا بنایا یوسف علیہ السلام انہوں عرض کرنے کے پہلے اورتاں انہوں بٹھایا انہوں نے فروڈ دیتا نال دیتی چھوڑیاں انہوں نے کہا چاکو چھوڑیاں پڑھو فروڈ پڑھو یوسف علیہ السلام لنگڑ گئے ویکھنا یوسف نو تکٹنا فروڈانو ویسے میں کمالے کاری صاحب حضرت زلیخہ دا بھی تجربہ واہ ہوئی انہوں نے کہا سواد تے آوے ناپنے جیاں کھانا دا اے تُسی بار بورنا ویکھو میں یوسف علیہ السلام دا ناپے لینے باروں انکونہ دے نال دا تلیانا میں حسن حسین دا ناپے رہنجھے تُسی پچھا بے دے و مسافر ہو پی چونہ دے نال دا تلیانا بندہ اکھاں ہو در ناوے جیدر حسن حسین ہو حسن دی جال تو بندہ پچھا ہوئے تھے جنابِ یوسف علیہ السلام گزرے ہیں اب ماہیاں ناو آگیا کٹو فروڈ اے میرے والد تکو فروڈ ماہیاں کٹن لگیاں تھا جنابِ یوسف نو تکن لگیاں جنابِ یوسف گزرے فروڈ کٹ گئے انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں اور ایک کتان آئے دیا انہیں اے بابِ تفیلے اے دا مطلب ہے نہیں کہ صرف ایک تھا تو گھڑ چاہنا نا کٹا آنا پرسے پرسے اگر میں دا ترجمہ ہی نہیں کرنا تو سواد بڑا آنا ہے پر توانوں میں سٹانڈیج کی تھی ہونا ہے میں آپ بھی لائے دا بھر سکتا ہوں اگر ایک گار سنو انہیں دیدارِ یوسف جھگار کو ہو کے نا اپنیاں انگلیاں دا کیمہ کر چٹیا اے دا کٹ لیاں ہی گئی ہیں پٹ لیاں ہی گئی ہیں تو میں دیا گیا ہی ہسر کو اگر میں انہیں سوئی دیا تھی آہ میں مر گئی کسے جگہ تھی چھوڑی لگے تھے میں مر گئی اے انگلیاں وڈ کی جھڑیاں کیمہ کر چلیا تو کیمہ کر کر بھی یہ نہیں آکھیا انہیں زلیخہ ایساڑے دیارا تھی کٹے گئے نا 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 زلیخہ نے تو تماشا ہوئے کھڑا نا کٹی جنگا اور میں نے لگ دا اے ایک حضرت زلیخہ نے کہا انگلیاں کٹو نا یوسف دل نو ٹوٹے ٹوٹے کیتے ہیں اینج پاٹے بھٹکے نا اے نیتانی خائز نیخہ کی کیتا ہی مرواش دینا وقلنا حاشا للہ ما حازہ بشرا انگلیاں کٹ پھٹکے فیران دیا نے اللہ دی قسمے بشر نہیں اے بشر نہیں او میں آکا بی بی اے انگلیاں بتا بیتی ہو انہیں آکے یوسف بھلے تے انگلیاں باکٹی کڑیاں داوے اس نے یوسف نے اتنا مس کر دیا انگلیاں کٹ گئیں بتانا چلا آو امہ عیشہ بھی ادنو آواز دیتی انہیں آکے لوامی زلیخہ او زلیخہ نو ملامت کرن والیاں انگلیاں وڈ بیٹھیں ہو یوسف بیپ کے تسا میرا محمد نہیں بیتیا تسا میرا محمد نہیں بیتیا جی دسو جیسا حضور مو بیدیاں دکی کر دیا حضرت احمد ایمہ ایسا فرماتی ہے اگر وہ عورتیں میرے محمد کو دیکھ لیتی تو کلیجیں نکا کے چبار دالتی محمد کی ڈا سونا ہے ماشاءاللہ 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 باہی جو تکل ڈالو سونا ہے ماشاءاللہ 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 مخلوق نو دین واسطے سونے دے چہرے تو ودگر نیماتی کوئی نیم جیتا ہر بات دیاں گلن لکر میں اگلی کالکرن لگا جیڑا آپو سونے حسن وڈدہ ہے او جنہاں آکے سونے نیم اس ایک شخصیتنا حسنے دوسری شخصیتنا اعلان کی کر رہے ہیں سیدنا سیدی کے اکبر شبیہم بن نبی نبی دی تصویر دیکھو بس میں آکے چلو آیاں تو پونے گھنٹے دے قریب میری گفتگو ہوئی ہے میں وہ پانچ ساتھ منٹر نہیں لے میں کہا شاورہ نے اتنے عرصے تو دعوت دیتی ہے تو ذکر امام پاک دا ذکر امام پاکج پھر اینجتے نہیں نہیں لگ جائیے ہر بندے نے کج نہ کج لالچ ہو دیئے ساتھ بھی تھوڑی لالچ ہے تو پتہ ہے لالچ کی ہے اور کوئی شہوی کم نہ آئی تو حسن و حسین دکھاتا کم دے آ جائے گا سبحان اللہ کربلا کیوں کے گزریں ارصہ ہوئے اور کربلا کی جا کے لیندتے رہے جی ہے ذکر حسین کا اتنا کرنے کا فیدہ کیا ہے میں کیسے آجوی زمانہ نے دس نیا ساری پارٹی کے لئے سبحان اللہ لوگ ہم بڑی تعریف کی تھی ماں یہ بڑے چریف یزید بہت اچھا ہے یزید بہت اچھا ہے یزید بہت اچھا ہے بڑے سیانے لوگ ہیں اور دیکھو نا دنیا نے ہوتے چینل نے ہوتے میاں عامر محمود صاحب زاکر میک نو لیاند ہے میک کہہ ہر کس نے اپنے برگی نسل چنگی لگ دی میاں صاحب خود بھی یزید دیکھائے لیے جو جب وہ جی چپیڑ دنیا نہیں ہوتے زاکر نیک زاکر نیک بہت بڑا سکالر ہے کہ وہ کنجرے جڑا یزید کا حامی حسین کا دشمن ہے کہ نے بڑا سکالہ رہا ہے تو میں یہاں پردو بندہ جیسے دی سادی کہلے کرنے اللہ میں کہ پورے مسلمانوں کٹھا کر کے زاکر نائک دی شکل اللہ ایک اور مسلمان کو کہو ہوگے مسلمان کے شکلیں نہیں دی ہوئے جنہیں تکے ہو بھولو کچھ ہی بھولو میں نہیں تکے میں امریکہ گیاں میں یوکے گیاں اس طرح دی شکلوں نے نہیں دیکھیا جہاں ایک مسلمان ہے ارکا جنہیں شکل زاکر نائک نال مل دی ہوئے میں بڑا کو سوچ سوچ کے میں اس قتیجے دے پہنچے ہیں میں ہمیں اینڈا کوڑا اینڈا کوڑا جنہوں بتا گئے ایک لوگے تھے ساتھ دن تک نہ حسد ہی نہ جاؤ گئے یہ نہیں بتا گئے پھر میں نے سمجھ آئی جڑا حسین کل دشمنی کرتا ہے حسن حسدو نراح ہو جاؤں میں رات کو سورے تقریح کرتا ہے جملہ آپ ہے اور جملہ کاری صاحب میں دہران لگا اور انشاءاللہ تانو نام حسین دی عظمت دا صدقہ یاد روے گا اور میں کہہ دشمن حسین تیرا مو تکیے تیر نہ حسد دی تھوڑ پہ جائے تیرا مو تکیے تیر نہ حسد دی تھوڑ پہ جائے حسین ہوئے جیتے گھرانے دے کمیانا مو تکیے دے ایمان کا سورت چلتا ہے اللہ اللہ تکیم اللہ اللہ ڈی boss یار جاندی یار جی میں جدا وٹا جملہ آکھے ہیں شاید تسی انویس طرح سمجھ نہیں پائے کستاخ ایمان حسین دا مو تکیے تیر نہ حسد دی تھوڑ پہ جائے حسین دے گھرانے دے نوکرہ دا مو بکھو تو ایمان چڑھ چڑھتو تو زیادہ کے بولی صاحب ایک مثال میں مثال دینڈ لگو میں احمد نے کہا لکھر تھا حضرت باجل عید مستامی رحمت اللہ کو جو کافر دیکھتا تھا وہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتا تھا ماشاءاللہ بڑا ڈلہ ڈلہ آکھ ہے حضرت باجل عید مستامی کو جو کافر دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا ساڑھے نال کو ایک دشمنی تھوڑی ہے اصلا سننی بڑے مطلوعوں لوگا اداتا صاحب دا اور سو ہے لکھا لوگا حاضری دیکھتا لو جی مجھے کٹے ہوئے ہیں مجھے کٹے ہوئے ہیں میں کہا امام حسیندہ ذکر کریے لانتی تھا ساڑھے دشمن صدیق اکبر ذکر کریے تھا دشمن ولیہ اللہ کریے پیروں فقیروں کا تصفر ہی نہیں ہے تو میں نے کہا اللہ انہا علیہ اللہ یہ کون ہے یہ بتا ہے کیوں ٹکڑھے نے حضر ساڑھے نے ہائے ایڈے جنگے جنگے ساڑھے میں جی کیوں نہیں ہے جیتو اپنے ٹپا رہے کے دید مار دیں نہ کوئی داتا نہ کوئی خاجہ نہ کوئی بابا نہ کوئی غوث کچھاں کٹھیاں ہوئی آنے داتا بھی کوئی نہیں خاجہ بھی کوئی نہیں بابا بھی کوئی نہیں وہ فیٹہ نے ہے ہی نہیں اور میں کہتو آٹے لیکن نہیں ساڑھے نہیں ہے سب فراد ہیں سب اب میں کہتو پاگل بے پترہ ایک فراد دس کڑا ہزار سال کے لیا ہوگے فراد دو دن چلتا ہے چار دن چلتا ہے پانچ دن چلتا ہے سال چل جائے گا چلو اگر الیکشن دن گریہ ہوگا پانچ سال چل جائے گا فراد اسٹوٹ دن نہیں چلتا نا سو نتر سال ہوگے دسائی دنیا تاتا ملات لے چبل اے فراد نہیں حقیقہ دے اللہ سارا تکبیر اللہ سارا اے رسائل سارا اے حید اللہ نیتان حضور تاتا گان بخش اللہ 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 اور پیار سے کہو اللہ لیکن اے کچھ بات میں آپ کو کہ یہ تو کہہ ہفتے میں حدیث ارز کر دیتا ہوں میرے نبی نے فرمایا تم میں سے بہتر لوگ ہو ہیں اللہ دین ایزا رہو زوکر اللہ جن کے چہرے پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے اللہ ہوں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لینے دے دس کمائی کی کیتی ہوں یہ حضرت با یدید مستعبی جواب ہے کہ میں امام جعفر صادق دے گھردہ بانی بھردہ رہے ہیں اللہ امام جعفر صادق پڑھ بوتے ہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام کے ان کے بانی بھرنے والے با یدید مستعبی کے چہرے کو جو کافر دیکھے وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر میں کیوں نہ کہوں حسین کے دشمن جہرہ چہرہ دیکھے تو نحوصد ہی دھد اچھا جائے حسین کے نوکروں کا چہرہ دیکھے تو ایمان کا چاند تلو اللہ عزی بڑے خوش قسمت لوگا بزرگان دے مننہ لے اہلِ بیعت دے مننہ لے میں دعا کرنے گا یا اللہ واسطہ ہی حضور علیہ السلام دے عزت و عزمت دا تسرکار دے آل دا سانو دنیا برزختے آخرتے حسن حسین دے کھاتے پاچے دے تو آڈیا ساڈیاں انہیں تقریران دی نہ حسن پاک کو لوڑے نہ حسین پاک کو لوڑے ایسا گلت ہے نہیں ایسی کہنے ہم مدینہ دے آتاج دارا ایسی ہے تیرے حسین دے نوکر یہاں تیرے حسن دے نوکر انہیں کھاتے پاہ گئے کچھ ہی بولو نا ساڈیاں لوگاں نو بڑا ساڑے گلے سنی ہیں انہوں نے پتہ بھی انہوں نے سابنال بڑی ہوئی ہے انہوں نے کسے نال بھی نہیں بڑی ہوئی ہے بدے جانا ہوئے ملتان جس گڑی دے ٹکا 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 جو بے کر جائے گا جو لنگ کی تکھالی جو خراب ہی ہوگئی تو پھر ایتھر ایسی تو اگر پورا کافلہ جا رہا ہو رہی ہے تو انہیں کسے ایک گڑی دی نہیں کٹائی انہیں گا جڑی دے تھاں مل گئی اتھے بے جاستا اے مل گئی داں او مل گئی داں او مل گئی داں ساڈی نے بتا ہے سردے کیوں نے ایسی جنت ایکلے ہاں جانے کیا ایسی دے کافلے نہ جانے ایک کل ہی تو ہی دی رات لائی پھر دیکھ رین ہی میس تیسے جانے کی کافلے نہ کہ کافلے کی تکینے کی نجانے غوث پاک دادا سا غریب نواز بابا سا مجدد پاک محرِ علی جماعتِ علی عزیزی کے شاہد شاہد نقشمن ایدر انہیں ایک اپور ہو گئے غریب نواز دا کافلہ ادھر بے گئے باست پاک کافلہ ادھر بے گئے میں کہا تو آنی ڈکدہ کوئی نہیں میں کیسا کسے نل ہو جائی ہی نہیں چشتی ہو کے قادری عدی یہ ہر ہی پہ کرنے قادری ہو کے باب عدی چوکھٹ پہ چمنے کچھیں دے لینا کہ نقش بندی ہو کہ سوروردی انہوں سلام پہ کرنے سوروردی ہو کہ مجھے تیجن فیسانی انہوں سلام پہ کرنے میں سانوں کے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنیم مولا علی حسن پاک حسین پاک بلال پاک امیر حمزہ پاک عبداللہ بن مسعود پاک امام اعظم امام شافی امام احمد بن حمبل امام مالک غوث اعظم مہینو دین چشتی اجمیری بابا فریدو دین گنجے شکرداتا گنجے باکشنکش مندی چشتی قادری سانوں دے جڑی ٹرین مل گئی ساڑا دے سارے ہاں نہیں پاس سبحان اللہ انہیں کھڑوتے ہونے میں اس وقت مشورہ دیننا اس دن جو موس جاگے کھڑونا جے بندے دے پتر بنو کافلے شریف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خود فرمان دے فدخولی فی عبادی میرے بندیاں شامل ہو ودخولی جنتی جنت جانا ہی تے کافلے نہ جا بندے دے پتر بن کے بندیاں نہ لگ گیا اللہ پاک پاک محفل قبول فرمائے صدقہ امام حسن پاک کا امام حسین پاک کا اللہ پاک ہر قسم کی برکتیں عطا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اے مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اس محفل میں حضور مفقر اسلام قائدہ علی سنت صفیر عشق رسول پیکرے خلوص و محبت و عظمت و طہارت و عدب حضرت علامہ قبلہ پیل سید یا حسین شاہ صاحب نے خطاب بھی فرمایا تشریف بھی لائے ان کے تشریف لانے کا صدقہ ان کے خطاب کا صدقہ میں نے جو معروضات پیش کی صدقہ حسن پاک حسین پاک صدیق پاک نبی پاک کا شاہ سیبان نے یہ جو احتمام کیا یا اللہ ان کے احتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے مولا کریم اس تمام محفل کا سواب تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما محبوب کے وسیلہ پاک سے تیرے محبوب کے تمام صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما امہات المومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اہلِ بیعتِ اتحار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما شہدائے قرب بلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نے تشریف لے گئے ہیں ان سب کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص شاہ صاحب کے اکابر میں سے فضلگو میں سے جتنے لوگ اس دنیوں سے تشریف لے گئے ہیں ان کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ ان کے صدقے سے جتنے حاضرین ہیں ان سب کے جتنے رشتدار فوت میں ان کی رواہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ صدقہ سیدنا امام حسن علی مقام کا امام حسین علی مقام کا صدقہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری کا یا اللہ ہم سب کی نیم تمنہوں کو پورا فرما ہر قسم کی حاجتوں کو پورا فرما یا اللہ ہر قسم کی زلہ سے بچا ہر قسم کی عزت عطا فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما عالم کفر کے ناپاک عزائم کو خاطب ملا یا اللہ پاکستان کو صدیق اکبر اور مولا علی کا نوکر عطا کر یا اللہ یہاں دین محمد کی بہاریں عطا کر یا اللہ یہ جو باری باری پر ٹاکو لوٹ کر ہمارے ملک کو کھا رہے ہیں کوئی فاروق عظم کا غیور نوکر عطا